میں جس موضوع ہوں آج شروع کرنے شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سنے نبی دی ذات نبے مثال بڑھایا ہے ان جہی رب تعالیٰ نے میرے نبی ماز اللہ بے اختیار نہیں بنایا بے تاکتہ نہیں بنایا ان جنہی بنا کے نہیں گھلیا بجڑا کچھ نہ کر سکے بلکہ جو رب نے سنے نبی دی ذات نبے مثال بڑھایا ہے ان جی اس سے رب نے سنے نبی دی طاقت تے سنے نبی دی اختیارات نبی بے مثال بڑھایا ہے ایمہ موضوع آج شروع کرنے لگا ہوں اس موضوع دی بہت ساریاں تفصیلات میں بہت سارے رازنے بہت ساریاں حکمتہ نے اور میں کریمہ دے کرم تے بروسہ کر کے ایک اکھن دی پوزیشن چاہاں کہ اس موضوع دے اوالے نار جدوں ایک محفل نہیں داوی چاڑی پنیا محفلے چاہاں اپنی اوقات دے مطابق دلائل پیش کی تے تے الحمدللہ سمہ الحمدللہ جدے اکھ ہوتے بغز دی پٹی نہ بننی ہوئی ہوئی دل ہوتے تأثب دی کارک نہ جمی ہوئی ہوئی او قرآن تے حدیث دیاں دلیلہ سون کے ایک اکھن دے قابل ہو جائے گا کہ واقعہ تن جمیں اس کائنات اچھ سونے نبی دی عزت تے وقار جیا کسے دا وقار کوئی نہیں اینجی اللہ دی دیتیوی طاقتنا سونے نبی دے اختیار جیا کسے دا اختیار بھی کوئی نہیں ایک گل مڈ اچھ زین چھتا کھلو ریکارڈنگ کر لو اور ایجاد رکھ لو کہ اللہ دی طاقت اللہ دا اختیار او دا ذاتی اختیار اون کسے غریب دتا اے سبق پیڑا ہے نو سمجھ سوٹے مسئلہ دینے چوشی اللہ دی طاقت تے اللہ دا اختیار ذاتی اختیار ہے اُس کسے کھڑو لیا اون کسے دتا اُس کسے کھڑو لیا اے فکرہ یاد رکھ سو اللہ دی جو بھی طاقت ہے جو بھی اختیار ہے جو بھی قدرت ہے جڑا بھی ٹر لے او دا او اپنے ذاتی ہے اُس کسے کھڑو لیا کسے اُن دتا تے جس ویڑے گل آوے نا حضور دی سونے نبی دی تے اے سبق یاد رکھو کہ ٹل اتا بھی بے حساب ہے طاقت سونے نبی دی بھی بے حساب ہے اختیار سونے نبی دا بھی بے کائنات چڑدہ فٹا ہی نہیں بڑے آن جڑا تیرے تھے میرے نبی دے ٹل نو میچ سکے